آج مسئلہ یہ آئے کہ ہم نے دین کو سمجھا نہیں عقل و عقلانیت سے دین کو سمجھنا ہے میں خدا سے شروع کرتا ہوں توحید کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے تقلید کی ضرورت نہیں کہ آج بزرگوں کو نہیں پتا کہ خدا کیا ہے یعنی جس کی توحید کمزور اس کی عبادت کمزور جس کی توحید کمزور اس کی نماز کمزور جس کی توحید کمزور اس کی مجلس کمزور جس کی توحید کمزور اس کی خطابت کمزور یہ توحید ایک ایسی چیز ہے جو بنیہ اسلام ہے جو ابتداء اسلام ہے اگر توحید مضبوط نہیں تو ولایت مضبوط نہیں اگر توحید مضبوط نہیں تو نبوت مضبوط نہیں آج مسئلہ یہ رہی کہ ممبر سے آنے والے غلو کرنے والے غلط باتیں کرنے والے کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں لیکن ان کا کلمہ تقلیدی ہے تحقیقی نہیں ہے آج اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے خدا کو سمجھا ہی نہیں خدا کو اسٹڈی کیا ہی نہیں اپنے رب کو سجدہ تو کر رہے ہیں لیکن یہ احساس نہیں کہ میں کسے سجدہ کر رہا ہوں لیکن جملہ سنیے میرے چوتھو امام کا فرمایا اے خدا انا اقل الاغلین بل اقل من الذر میرے چوتھو امام فرماتے ہیں اے خدا میں سب سے چھوٹا ہوں بلکہ میں ایک ذرے سے بھی چھوٹا ہوں اب اس کو سمجھانے کے لیے یوٹیوب پہ جائیے ایک ویڈیو بڑی اچھی بنائی ہے کہ انسان کی آنکھ سے شروع کرتے ہیں یہ آپ کی آنکھ میں ایک نقطہ ہے جس سے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نقطوں کا مجموعہ ہیں آپ کی آنکھ میں ایک نقطہ ہے آپ زوم آؤٹ کریے پھر انسان نظر آتا ہے آئی آرس امام بارگاہ میں آپ کا وجود بیٹھا ہوا ہے آپ ان تمام لوگوں میں شاید کوئی حیثیت رکھتے ہوں شاید کوئی جسہ کوئی جسم رکھتے ہوں لیکن اگر میں زوم آؤٹ کروں تو امام بارگاہ کے اندر آپ بہت چھوٹے ہو جائیں گے یہ امام بارگاہ کراچی کے اندر بہت چھوٹا ہے یہ کراچی سندھ کے اندر بہت چھوٹا ہے یہ سندھ ایشیا کے اندر بہت چھوٹا ہے یہ ایشیا اس دنیا کے اندر ایک نقطہ ہے یہ دنیا عالم گیلیکسی میں ایک نقطہ ہے یہاں تک کہ نظر بھی نہیں آتی جتنا اوپر چلے جائیں آپ کی گیلیکسی میں نو سٹارے ہیں اب مولا فرماتے ہیں خود کو تلاش کر ان تمام ذرات میں تُو کہاں ہے ہمارا وجود کیا ہے ان تمام ذرات میں کچھ بھی نہیں اقل الاقلین بل اقل منظر خدا میں ایک ذرے سے بھی چھوٹا ہوں اب مولا فرماتے ہیں اپنی منزل و مقام کو سمجھ کہ تُو کتنا چھوٹا ہے کہ اللہ کی حسنی اور کائنات کے سامنے تیرا وجود کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ خالق کائنات اپنے بندے کو کہتا ہے کہ آجا میری دربار میں نماز پڑھ اور پڑھ الحمد للہ رب العالمین اے خدا تمام حمد و سنہ ہے اس رب کے لیے جو عالمین کا رب ہے کہا کہاں ذرہ کہاں خالق کے ذرہ لیکن یہ رب کہتا ہے آؤ مجھ سے باتیں کرو اب مولا فرماتے ہیں کتنا متکبر ہے یہ انسان کتنا مغرور ہے یہ انسان جب ازان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح یہ اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑتا یہ اپنے کام کو نہیں چھوڑتا یہ غرور میں آگیا فرمایا الحمد للہ شکر ہے اس خدا کا جس نے عزت اور کبریہ کا لباس پہنا فرمایا عزیز اگر ہے تو وہ متکبر اگر ہے تو وہ پھر فرمایا لابس ہے مولا کے جملے بڑے عجیب ہیں جس نے لباس پہنا آپ کہتے ہیں قبلہ یہ ابا کبا صرف آپ کو جشتی ہے مثال کے طور پر میں کہوں یہ ٹی شیٹ آپ کو جشتی ہے یہ کوئی اور پہنے تو اس پہ نہیں آئے گی مولا فرماتے ہیں لباس کبریائی اور عزت اگر کسی کو جشتا ہے تو بس خدا کو اور کسی کو یہ زیبتن نہیں ہے بس پروردگار عالم کے لئے فرمایا عزیز وہ ہے کہ مولا ہم کیا ہیں فرمایا ہم زلیل ہیں فرمایا خدا کی عزت اس میں ہے کہ وہ عزیز اور متکبر ہو مندے کی عزت اس میں ہے کہ وہ زلیل ہو اس کی عزت کے سامنے کہ مولا عزیز کی تعریف کیا ہے فرمایا عزیز وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا متکبر وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا فرمایا ہم ہر عمل میں اس کے موتا جائیں فرمایا انسان تو اپنے وجود سے خدا کو پہچان کہ مولا کیسے پہچانوں کہ کوئی انسان بڑھا ہونا چاہتا ہے کوئی بڑھاپے کی طرف جانا چاہتا ہے کوئی نہیں جانا چاہتا ہم تو رنگ لگا لگا کر اپنے بالوں کو کالا کرتے ہیں اپنی داڑیوں کو رنگ لگا لگا کر دنیا کو یہ دکھاتے ہیں ارے میں جبان ہوں لیکن فرمایا وہ تجھے بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے تاکہ تجھے احساس دلاتا ہے کوئی ہے تیرے وجود میں تیرے اندر تبدیلی لانے والا کوئی ہے تجھے بڑھاپے کی طرف لے جانے والا وہ کون ہے تیرا رب ہے اپنے رب کو پہچان اپنے خدا کو پہچان